جھوٹے بیانیے کے ذریعے پی ٹی آئی پر قبضے کے جند علیمہ خان کے رو فسن کے ساتھ وٹس ایپ پیغامات نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا علیمہ خان نے رو فسن کو بشرا بی بی سے منصوب پیغام بھیجا پیغام میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی رودات بیان کی گئی علیمہ خان نے کہا بشرا بی بی کا ڈس انفرمیشن سن لوگوں کو اکسا رہا ہے بشرا بی بی کا یہ پیغام اہمکانہ ہے اس پیغام کی تشہیر نہ کی جائے علیمہ خان کی رو فسن کو ہدایت بشرا بی بی سے منصوب پیغام نے آرمی چیف کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتارڑ کی میڈیا سے گفتگو کا حال نفرت اور انتشار کی سیاست کے نتائج اچھے نہیں ہوتے اب ان کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے گروب بندی سامنے آگئی ہے پی ٹی آئی کے ڈس انفرمیشن سیل ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں وزر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رہیم یارخان آمد شیخ زائد اسپطال میں زخمیوں کی آیادت کی مریم نواز نے ڈی پی او آفیس میں شہدہ کی فیملیز سے ملاقات کی وزر اعلیٰ پنجاب کے ذریعے صدارت دی پی او آفیس میں اجلاس کچھے کی صورتحال پر تباہ دلائے خیال کیا گیا کچھے کے ڈاکووں کے سر کی قیمت دس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ روپے مکرر پنجاب حکومت نے اشتہار جاری کر دیا خطرناک ڈاکووں کی گرفتاری پر پچاس لاکھ روپے انام دیا جائے گا نشد گردوں کی گرفتاری پر پچیس لاکھ روپے انام کا اعلان محکم داخلہ نے بیس خطرناک ڈاکووں کے نام اور تصویر بھی جاری کر دی وزر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث پیشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا ملوچستان کے علاقے پشین میں پولیس لائنگ کے قریب دھماکہ دو بچوں سمیت تین افراد جامحہ پانچ پولیس اہلکاروں سمیت تیرہ زخمی پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا دھماکے سے ایک گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ وفاقی وزر داخلہ کی دھماکے کی مذہبت محسین اکوی نے کہا ماسوم بچوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد انسان کہلانے کے حق دار نہیں پاکستان کی ریڈ لائن ملکی سلامتی اور سیکیورٹی اداروں پر وار ہے معیشت بجلی کا سوچ نہیں جسے دباتے ہی سب ڈھیک ہو جائے گا بجلی کے مسائل حل اور عوام کو ریلیف دیں گے دوہزار سترہ میں نہ روکا جاتا تو پاکستان آدم آشی قوت بن چکا ہوتا نائب وزیراعظم ساہگگار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو پنجاب نے بڑی ہی مت کر کے چودہ روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کی ہے پنجاب میں بجلی کی قیمتوں میں کمی دوسرے سوبوں پر نہیں تھوک سکتے دوہزار اٹھارہ کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ ایک دانگلی زیادہ انتخابات تھے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں آٹی ایس بٹھا کے ایک مسنوی شخص کو جو ہے وہ زبدستی وزیراعظم بنایا گیا تو وہ مسنوی شخص جیسے وزیراعظم بنا تو اس نے جو اس ملک کا حشر کیا جو اس نے ایکانومی کی صورتحال خراب کی جو اس طرح اس نے اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جس طرح اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح ڈیلز کی یا باقی ساری چیزیں کی اس کے وجہ سے پریشر جو تھا ایکانومی کا وہ اگلی حکومت میں پڑنا تھا تو اس کے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد ساڑھے تین سال کے بعد جب پاکستان میں پہلی دفعہ آئینی طور پر حکومت جو ہے وہ ہٹایا گیا پی ٹی آئی کی تو اس کے اس پی ٹی آئی کی حکومت کو ورسے میں بہت زیادہ چیلنجز ملے شرجیل میمن نے بانی پی ٹی آئی پر تنقید کنشتر برسا دیئے سینئر وزیری سندھ نے کہا پی ٹی آئی جتنا آروج پر تھی اب اتنا ہی زوال دیکھ رہی ہے بانی پی ٹی آئی ایک دن کچھ کہتے ہیں اگلے دن دوسری بات کرتے ہیں پی ٹی آئی دور میں کوئی کام نہیں ہوا عوام سے جھوٹے وعدے کیے گئے شرجیل میمن کا بی آٹی پروجیکٹ کا دورہ بی آٹی پروجیکٹ تیار ہونے کی خوشخبری سنادی کہتے ہیں ریڈ ڈائن بسنے بائیو گیس سے چلیں گی کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کر رہے ہیں نگلال حکومت کی وجہ سے شہر میں ٹرافک کے مسائل ہوئے جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومت کا حصہ بنے اور ان حالات میں ملک نہیں چل پائے گا اس کو ٹھیک کرنا ہوگا وفا کی وزیر تعلیم خالد مقبل صدیقی کا تقریب سے خطاب کہا اس نظام کو بڑی طاقت سے گھرانے، توڑنے اور بکھیرنے کی ضرورت ہے جب عوام ٹیکس دے رہے ہیں تو چیزیں ڈونیشن سے کیوں چل رہی ہیں ریاست بتائے کراچی کی ٹیکس کا پیسہ کہا جا رہا ہے کراچی میں تعلیم صحت اور سڑکوں کی بنیادی سہولیات ہی موجود نہیں پاکستان کے سب سے بڑی ایڈوکیشن ایکسپوسی پاکستان دوہزار چوبیس کا لاہور میں انعقاد وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات چیئرمین ہائر ایڈوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد اور چیئرمین پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی شرکت چیئرمین سپیریر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چہدری عبد الرحمن نے مہمانوں کا استقبال کیا ایریکٹر سپیریر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیر رحمان بھی تقریب میں شرک ایم کی امرہنمہ مصطفیٰ کمال کی بھی شرکت سی پاکستان ایکسپو میں کینیا، ترکی، اٹلی اور چین سمیت مختلف ممالک کے ہائی کمیشنرز اور وفود بھی شریک مختلف یونیورسٹیز کے چانسلرز، وائس چانسلرز اور ریکٹرز کی بھی شرکت کیونکی مختلف ان ایکسپو کا ایکسپو یقوید کرنی بہتین ویڈاکڈرز کی بھی شرکت کیلی قلتی بھی شرکت بکی بہتین ڈاکڈرز کی بھی شرکت بہتین جزیسی هایت بہتین یڈاکڈرز اور کختیف and they have the potential to change the fate of the country. Superior University will not be the factory of unemployed youth. It will enable and empower our youth with entrepreneurial mindset through our unique entrepreneurship teaching and training program to enable them to become job creators rather than job seekers. C.Pakistan Expo طلبہ کے لئے تعلیمی سجلہیتوں کو منبانے کا پلیٹ فارم ہے. ایکسپو میں پیش کی جانے والے آئیڈیاز، گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں. Superior University کے بڑے ایونٹ کا مقصد نوکریاں تلاش کرنا نہیں، نوکریاں پیدا کرنا ہے. Rector Superior University Professor Dr. Sumaira Rehmann کا Education Expo City پاکستان سے خطاب کہتی ہے ایکسپوستی پاکستان تعلیمی اور معاشی میدان میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. ایکسپو کو عالمی سطح پر متعرف کروانے پر چیئرمین ایپسپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ماشاءاللہ، ہمیں پاکستانی 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 پاکستانیس میں جانے والے آئیڈرشپ رول دیا. اس کی وجہ سے آج ماشاءاللہ یہ ایک پودا جو 2016 میں شروع ہوا آج ایک تناور درخت کی شکل میں آتا جا رہا ہے. بہت شکریہ سار آپ کا پاکستانی 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 ہے. جتنے لوگ ڈفرنٹ ہوں گے، اتنے ڈفرنٹ آئیڈیاز آئیں گے تو آپ اس میں سے انرویشن کریئٹ کریں گے. نوجوان نسل ہمارا عظیم اساسہ ہے جو معاشی حالت بدل سکتا ہے نوجوان طلبہ کا وسائل دیے جائیں تو ملک کی قسمت بدل سکتی ہے چیئرمین ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد کا ایکسپو سی پاکستان سے خطاب کہتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑی ایڈوکیشن ایکسپو کے نقاد پر سپیریر یونیورسٹی انتظامیہ مبارک باد کی مستحق ہے طلبہ ایکسپو سی پاکستان میں اپنے آئیڈیا سے اپنی قسمت بدل سکتے ہیں پاکستان آگے بڑھنے کے صلحیت پالا ملک ہے اس نے آگے ہی جانا ہے وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کا ایکسپو سی پاکستان سے خطاب کہتے ہیں پنجاب کے تعلیمی میار کو برعل اقوامی میار کا بنا رہے ہیں طلبہ کے لیے پچیس ارب کے وظائف لائیں گے ایڈیوکیشن ایکسپو کے شامدار انقاد پر سپیریر یونیورسٹی انتظامیہ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں ایکسپو نوجوانوں کو بہتر مستقبل کے انتخاب میں مدد فراہم کرے گا آج پاکستان میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے ایسے ہیں جو کہ سکول نہیں جارے جن کی ایج سکول جانے کی پاکستان کی معیشت حراب ہے تو اس سب کو دھکا لگانا پڑے گا ملک کے تمام وسائل متحد ہو کر ہی حل ہو سکتے ہیں